اسلام علیکم بناظرین میں ہوں امکم اسبان صحیح شہریہ آر آسم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن پاکستان سوپر لیگ سیزن نائن کچھ کرکٹ ہو جائے آج کوئٹا گلائیٹر اور ملتان سلطان کے درمیان میٹ جاری ہے کوئٹا نے توس جیتنے کے بعد پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا کوئٹا نے ون ایٹی ٹورنز سکور کی ہیں چار کلاڑیوں غنف سائن پہ اور کوئٹا گلائیٹر کی بیٹنگ جو ہے وہ جاری ہے نسیم بھئی آج کے میچ پہ تو ہم بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم کل کے میچ پہ بات کرتے ہیں گو کے کراچی دو رن سے شکست کراچی کو حاصل ہوئی آخری اوور تھا آمیر جمال صاحب نے کرایا سترہ رن چاہیے تو اس اوور میں جس میں انہوں نے چودہ رن دی ہے تو جب انہوں نے آخری بال مس کرائی تو اس کے بعد آپ نے ان کا سٹائل دیکھا تھا انہوں نے ایسا سٹائل دیا ہے پہلے وہ یوں یوں کرتے ہوئے گئے پھر کھڑے ہوئے ہیں پھر انہوں نے یوں یوں کیا ہے نسیم بھئی یہ ہمارے جو پلیئرز ہیں یہ ان کو کیا ہو گیا ہے یہ مطلب ابھی تک کچھ انہوں نے پاکستان کے لیے کیا نہیں ہے کوئی نام بنا نہیں ہے سٹائل مارنا شروع ہو گئے ہیں نسیم بھئی کتنا یہ ان کی اپ برنگنگ کہاں سے ہو رہی ہے اور یہ ان کے اپنے لیے کتنا غلط ہے شریف بھئی ہم نے یہ پہلے بھی بات کی تھی کہ اس چیز کو ضرور کنٹرول کرنے کی ضرورت دکھائی دیتی ہے کہ ہر آدمی وقت سے پہلے ہیرو بننے کی کوشش کر رہا ہے اس کے سٹائل بتا رہے ہیں کہ میں ہیرو ہوں کل جو آمیر جیسے آپ نے بات کی آمیر جمال نے کوئی ایسے کھڑے ہو کے فوٹو بنوایا یوں کھڑے ہو کے بنوایا پھر یوں کھڑے ہو کے بنوایا کوئی تصویر بنا رہا ہو نہیں بنا رہا ہو شاہین شاہ افریدی نے پچاس کرنے کے بعد جتنے لوگ کہہ رہے تھے کہ شاہین کو پہلے نہیں آنا چاہیے اس سے زیادہ تنقید شاہین پہ پھر سب نہیں کی کہ آپ اوپر کیوں آئے آپ نے پچاس کیا آپ سب کو چپ کر آ رہے ہیں اور آخری گیم پہ آپ نے وسیم جونئر سے چھکا کھانے کے بعد میچ چلا گیا ہوا آپ کے ہاتھ سے اس وقت کیا کر رہے تھے آپ پہلے ریزلٹ تھے ہیں دیکھیں ہم بار 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 بات کرتے ہیں وسیم وکار اس سے پہلے عمران خان سرفراز نواز پھر آصف آمیر انہوں کا کوئی سٹائل نہیں تھا کوئی جنریٹر نہیں تھا کوئی جو ہے وہ ابرار نے پچھلے تو چک بھی آ گئی تھی یوں کرتے ہوئے وہ تو اس کا مزاق آج تک بند ہے چک آ گئی ابھائی پہلے فٹنس تو کر لو اپنی بھونی ابرار نے بھی جو ہے وہ پچھلے میچ میں ایک میں آؤٹ کیا تھا تو ایسے کر کے کھڑے ہو گئے تھے پھر یوں کر کے کہہ رہے ہیں جاؤ بھار مقصد ہے ہر آدمی جو ہے وہ کھیل سے پہلے ہیرو بنا ہوا ہے یعنی پہلے آپ کا کھیل ہے ریکارڈ زیرو ہے ان کے کوئی ریکارڈ بڑے بڑے نہیں ہے ان کے کوئی بابر آزم کا کوئی سٹائل کسی کو نہیں بتا ہوگا بابر آزم کا کوئی سٹائل ہے بابر کنسسٹنٹ رنس کرتے ہیں بابر جو ہے وہ پرفارمر بہت بڑے ہیں کہ آپ کی پرفارمنس آپ کا سٹائل ہے اس کے بعد ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں شاہد خان افریدی نے کوئی گیارہ سال کرکٹ کھیلنے کے بعد یہ سٹائل اپنا ہے تھا وہ ہاتھ کھڑے کر کے کھڑے ہو جاتے تھے گیارہ سال کھیلنے کے بعد اور خود کو بہت منوانے کے بعد اور وہ دنیا کی کرکٹ کے ہیرو تھے صرف پاکستان کے نہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا جو ان کی دیوانگی کا عالم تھا تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہاں جشتہ تھا شاہد خان افریدی پہ کیونکہ ان کے بیک پہ دس سال کی محنت کھڑی بھی تھی آپ کو آئے وے ابھی ٹائم کتنا ہوا ہے آپ نے پرفارم کتنا کیا ہے اس کی وہی مثال ہوگئے نا نسیم بھائی ہم دیکھتے ہیں فلموں میں ہیرو لال پہنٹ لال شرٹ پہنٹ دیں تو ان پہ جشتی ہے ابھی وہی آپ پہنگے مولے میں گھومیں گے قسم سے مزاق اڑائیں گے لوگ تو جو چیز ان پہ جش رہی ہے کیونکہ وہ ہیرو ہیں آپ بلا وجہ وہی والی حرکتیں کر رہے ہیں ایمیس دھونی کے پاس چار انٹرنیشنل ٹروفیز ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ان کا بھی کوئی سٹائل ہے دھونی جیسے پلیئر جن کے پاس اگر آپ کرنٹ لوٹ میں پیٹ کمینز ہیزل ووڈ سٹارک اتنے بڑے بولر ہیں بھومرا بھونیشوار کمار سراج شامی ان میں سے کسی دنیا کے فاس بولرز کی میں بتا رہا ہوں چلے فاس بولر کا سٹائل ہوتا ہے کسی ایک کا بتا دیں کہ کسی نے اپنا کوئی اس کی سٹائل کی سیلیبریشن ہو وہ ایک وہ ویسٹ انڈیز کے کارٹرال آئے تھے وہ یوں یوں چلتے تھے سلوٹ مارتے تھے وہ کارٹرال کی اپنے ایک انداز تھا اچھا ویسٹ انڈیز پہ سٹائل آج سے نہیں جشتے ویسٹ انڈیز کا سیاہ آندی تھی ان کا اپنا ایک انداز تھا وہ یہ گھوسا جو بیٹسمن مارتے ہیں یہ سٹائل وہ لائیں کوئی دوسرا نہیں لائیں انہوں نے کرکٹ میں اتنے سٹائل اجات کی ہیں لیکن وہ کرکٹنگ سٹائل تھے انہوں نے کرکٹ کو فیمز بنانے میں ورنہ وہ تو گراؤنڈ میں ڈانس کرتے رہتے ہیں میزک بجا اور وہ ان کا جسے ملنا شروع ہو گیا ان کا یہ ڈانس ہے نسیم بھائی دیکھیں پھر پرفارمنس بھی بڑی میٹر رکھتی ہے آپ نے اپنا ایک نام بنانا ہوتا ہے اب یہ تھوڑی آمیر جمال یہ پتہ ہے آپ کو اس وقت سے بول رہے ہیں کہ ابھی آپ کا جیسے کہتے ہیں نا شروع شروع کے دنیں ابھی آپ نے بہت کام کرنا اور کر کے دکھانا ہے ورنہ آپ بھی باہر ہو جائیں گے پھر آپ کا نام نہیں آیا گا ٹیم میں کچھ نہیں آیا گا پھر آپ ہی در در کہتے پھر رہوں گے میرسہ زادتی ہوئی میرسہ زادتی ہوئی تو بھائی آزادتی باتی بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے اپنے سٹائلوں پر توجہ دو پرفارمنس پر توجہ دو اس کے بعد یہ سٹائل بھی سٹائل دکھاتے رہنا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا نظیم بھائی آج کا میچ ون ایٹی ٹو رنس اچھا خاصہ سکور دے دی ہے ملتان سلطان نے بہت رن کرا دی ہیں اس پش کے اوپر کے کل جب آپ نے دیکھا ہوگا ون فورٹی سیون لاسٹ بال پر بچایا تھا پشاور ظلمین ہے اور اس سے پہلے کلندرز نے ون سکسٹی سیون کیا تھا تو بڑے لو سکورنگ میچز میں ابھی نیشنل سٹیڈیم کراچی میں موجود تھا دیکھیں ایک تو نو بجے میچ شروع ہو رہے لوگ تراویوں کا بھی ٹائم ہوتا ہے عشاء کی نماز کا بھی ٹائم ہوتا ہے رمضان ہے جو آپ کے یہاں رمضان کرکٹ ہوتی ہے کراچی میں وہ میچ شروع ہوتا ہے رات کو ساڑھے دس گیارہ بجے تراویوں کے بعد جاتے اس وقت جتنا کراؤڈ آپ کو ہر گراؤنڈ میں ملے گا آپ چلے جائیں ازغر علی شہ سٹیڈیم پہ آپ کو کراؤنڈ ملے گا آپ ڈی ایچ اے مہین خان چلے جائیں آپ کو ملے گا آپ نیا نازم آباد چلے جائیں آپ کو کراؤنڈ ملے گا آپ کو ہر گراؤنڈ پہ کراؤنڈ ملے گا لیکن ان کو ایک طریقہ کار پتا ہے وہ یہ کہ میچ ساڑھے دس بجے شروع کرنا ہے کیونکہ لوگ اپنی مذہبی ذمہ داریوں کی وجہ سے عشاء کی نماز ہے تراوی ہے وہ وہاں چلے جاتے ہیں اور نہیں ہے موسٹ لی صافی آج ایویلیبل نہیں تھے کیونکہ وہ بھی تراویہ پڑھ رہے ہیں تو زیادہ بہتر ہی ہوگا اگر نیکسٹ یئر اگر آپ کا رمضانوں میں ہی موسٹ پابلی اب رمضانوں میں شاید بیس دن ہو اب ونڈو تو ہے ہی نہیں ورلڈ کرکٹ میں یا تو ہم کہہ رہے تھے کہ محسین نکوی صاحب جائیں اور سارے ممالک کے ساتھ بیٹھ کے انڈیا کو ہٹا کے کہ بھائی سب کی لیگ ہے سب کی ونڈو ایک ہونی چاہیے پھر اگر نیکسٹ یئر بھی آپ کے رمضان میں میچز آتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر پاکستان کرکٹ بورٹ کے لیے ہوگا کہ وہ ساڑھے دس بجے میچ کو شروع کریں کہ ہاں سہری تک لوگ جاگتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے خاص طور پر کر کراچی کی عوام کی بات کرنا تو سہری تک تو ساری جاگرے ہوتے ہیں اور یہ جو اسطفہ پی ایس ایل ہے رمضانوں میں اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ شیڈیولنگ میں کیا مسئلہ ہوا ہے ایمن آپ کیا کہتی ہیں آج کے میچ میں اگر ہم زبان کی پرفارمنس دیکھتے ہیں ونڈی فائیو رنز انہوں نے سکور کیا ہے اور ٹوٹل اور زبان نے اگر دیکھیں تو ون سکسٹی نائن لنز سکور کی ہے پھر جانسن نے اچھی بیٹنگ کری افتخار نوٹ آؤٹ ریٹ ٹرنٹی پہ بولرز ان کے ایس اچھ کوئی طرح خاص نہیں رہا عثمان تارک گو کے واپس آگئے لیکن ابھی تک کوئی ایسی یہاں پہ ہمیں خاص بولنگ نظر نہیں آئی بلکل جی آج کے میچ میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اتنی اچھی بولنگ کو اٹھانے کی نہیں ہے دیکھیں یہ وکٹ جو ہے کراچی کا تھوڑا سا بولنگ فرنڈلی میں اس کو کہوں گی کیونکہ اس پہ بال بریک بھی ہو رہا ہے اور فاش بولر کا بول پہ تھوڑا سا اتنا اچھا بیٹ پہ نہیں آرہا کل دیکھیں اگر زلمی کیا محصتہ اس میں لوگ وڈ نے بولنگ کی اس نے چھے کے ایوریج کے ساتھ بولنگ کی تو ہم کہیں بھی یہ نہیں کہ سکتے کہ بھئی اس وکٹ پہ صرف سپینرز رن بچائیں فاش بولرز ہی جمع داری نہیں ہے ان کے پاس ایٹ کی اکانومی کی جازت ہے ایسا بلکل نہیں ہے کیونکہ جب آپ کو جا کے بیٹنے وکٹس ملیں گی پھر آپ کا کیا ہوگا تو آپ کو یہاں پہ تھوڑی سی زمیداری لینی ہے فاش بولرز میں لی جنہوں نے کوئٹا کی طرف سے بولنگ کی اب راہ کو فرسٹ آور ان کا تھوڑا ایکسپینسیو گیا کیونکہ سپینر ہیں ان کو کمانڈ کرنا چاہیے تھے لیکن فرسٹ آور میں ان کو سیونٹین رن پڑ گئے تو یہ جو ون ایٹی فائیو ٹارگیت ہے میرے حساب سے بولرز کی بیٹ بولنگ کی رہا ہے آج انہوں نے ٹیو فیفٹی کے سٹرائی کریٹ سے بیٹنگ کی ہے تو مطلب ہم میڈل آرڈر میں ایسا ہی بیٹر دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیم کے لیے جن کا سٹرائی کریٹ بھی اچھا ہو اور افتخار کی اچھی بات یہ ہے کہ ہم ان کو پاکستان ٹیم میں بھی فلوٹ کر رہے ہیں پی ایسل کی ٹیم میں بھی ان کو فلوٹ کر رہے ہیں لیکن وہ جہاں آتے ہیں وہاں پہ رسپونسیبیلیٹی سے اپنا کام پورا کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے افتخار کی جنہوں نے ملتان سلطان کو نیچس آکے ہمیشہ پلپ ہوا ملتان سلطان کی جانب سے تو افتخار کی ہمیں پرفارمنس دکھائی دی وہ اس سے پہلے کوئٹا گلائڈیٹرز میں تھے کسی ایک میچ میں انہوں نے پی ایسل میں بھی پرفارمنس نہیں کیا تھا سنگل میچ میں کہ بھئی افتخار نے کوئی ایک میچ جتا کے چلے گئے ہیں پورے سیزن میں تو نسیم بھائی افتخار کے بارے میں ہم یہی بات کر لیتے نا کہ وہ جو آپ کے فیورٹ فقر فقر وہ کبھی چلے چلے تو افتخار بھی جب چلتے ہیں تو چلتے رہتے ہیں والی مثالیں چل گیا تو چاند تک نہیں تو شاند تک اسی بات پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سب ریک ویلکم بیک ٹالسین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن پی ایسل سے بہت ساری خبریں ہمارے پاس آرہی ہیں وہیں وسیم اکرم نے شاہین شاہ آفریدی کو خود جو انہوں نے پروموٹ کیا بیٹنگ میں چلے گئے اس پہ بڑا ان کے پر سوال اٹھایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ لاہور قلندر کے جو کیپٹن ہے یہ کیپٹن ہونے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ لازمی ہے کہ وہ انہوں نے اوپر ہی بیٹنگ کر رہی ہیں اس کے لئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ابھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ آل راونڈر نہیں بنے ہیں نسیم بھائی اس پہ تو ہم نے بھی کہا تھا کہ شاہین نے خود کو اوپر بیٹنگ پہ بیٹنگ پہ بیج دیا اب جو پاکستان کتنے بڑے لیجنڈ ہے وسیم اکرم ہم وہ بھی اس بات پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھائی ایز ایک کیپٹن آپ کو نہیں تھا آپ اگر کسی اور کو بیجتے تو بیس تیس رن زیادہ ہو سکتے تھے آپ کچھ چلے گیا اس چکر میں کہ مالڈ آلڈر بھی بن جاؤں دونوں میرے خیل میں وہ اس وقت ان کی ٹیم اتنا ہار گئی ہے کہ شاہین شاہ افریدی نیشنل ٹیم کے کپتان ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی کیپٹنشپ ریٹین رہے اور ہنی بھی چاہیے میری اپنی ذاتی رہے میں اگر آپ کو اس وقت ایسے کہ بار بار کپتان بدلنا آپ کی کرکٹ کا مزاگ بناتا ہے اٹلیسٹ ورلٹی ٹوئنٹی تک آپ ضرور دیکھیں اس کے بعد بھی اگر نئی کابو میں آتی چیزیں تو پھر آپ اس کو بدل سکتے ہیں شاہین شاہ افریدی کو لیکن یہ سمجھنا ہوگا کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ شاہین شاہ افریدی صاحب آپ جب کسی بیٹر کی جگہ پہ بیٹنگ کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ بیٹر دی موٹنگیڈ ہوتا ہے وہ ان کی جو کونسنٹریشن لیول میچ میں چل رہی ہوتی ہے جو وہ کرنے کا ٹھان کے بیٹھے ہوتے ہیں بھئی آپ کو یاد ہوگا لاسٹ یئر جو فائنل کھیلا جا رہا تھا ملتان سلطانز اور لاہور کلندرز کے درمیان شاہین شاہ افریدی نے یہی کیا تھا ڈیویڈ ویزا گراؤنڈ میں داخل ہو رہے تھے اور شاہین شاہ افریدی نے اگرم انہیں روکا اور چلے گا جس پہ ڈیویڈ ویزا تھوڑے سے ناراض بھی ہو گئے تھے کہ پھئی میں گراؤنڈ کے اندر جا رہا تھا میرا نمبر ہے لیکن شاہین نے اس میں بھی جا کے پچاس کر دیا تھا کہنے کا مقصد یہ دیکھیں آپ پچاس کریں گے تو بھی کرٹ سائز ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جنون بیٹر جس کو جس کام کے لیے کھلایا گیا ہے وہ بیٹھا ہوا تھا اور آپ چلے گئے وہاں پہ اگر چلیں آپ کے رنز درکار تھے مثال کی طور پر بیس گندوں پر سوٹ رن درکار تھے شاہین شاہ افریدی نے کسی کو ہٹا کے خود چلے گئے آپ تو پہلے بیٹنگ کر رہے ہیں آپ نے تو ٹارگٹ چیز کر کے لینا ہے شاہین شاہ افریدی چاہ رہے ہیں میری پرفارمنس نظر ہے تاکہ میری جو کیپٹنشپ ہے وہ ضرور رہنی چاہیے تو نسیم بھائی یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ وہ اپنی بالنگ اور اپنی کپتانی پر زیادہ توجہ دے نہ کہ جی میں بیٹس میں نہیں بن جاؤ ٹھیک ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے کر وہ اچھی بیٹنگ کر لیں لیکن جس کا جو کام ہے اس کو پہلے کرنے دیا جائے اس بجانے نے بھی تو محنت کی ہے وہ بھی تو آیا ہے پاکستان ٹیم میں دیکھیں آپ نے لاسٹ آور میں تیرہ چودہ رن بنوا دی یہ دو چوکے سعود شکیل نے آپ کو لگا دی ایک چھکا آپ کو وسیم جونئر نے لگا دیا جو آپ کا کور کام ہے آپ کا جو مین جو پوری قوم آپ کی جانب دیکھ رہی ہے کیونکہ آپ کا کونسنٹریشن آپ آدھا تیتر آدھا بٹیر بنتے چلے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا جیک آف آل ماسٹر آف رنن والی مثال ہے اور دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں اگر آپ کیپٹن ہیں اور میں شہین شاہ افرید ہوں آپ مجھے بھیج رہے ہیں وہ چیز ٹیم کے کسی کھلاڑی پہ اثر نہیں ڈال رہی لیکن میں کیپٹن ہوں اور میں خود چلا جاتا ہوں تو میں اپنی ایتھارٹی کا شاید ناجائز استعمال کر رہا ہوں گو کہ شاید وہ جائز بھی کر رہے ہوں لیکن وہ ناجائز فیل ہوتا ہے جب ناجائز فیل ہوتا ہے تو ٹیم کے کھلاڑی ڈسارٹ ہوتے ہیں جب ڈسارٹ ہوتے ہیں تو کونے میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اور وہیں سے تعلقات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں پاکستان کے کیپٹن کو اپنے کھلاڑیوں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنا سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہوتی ہے دیکھیں آپ کی بیٹنگ اچھی ہوتی جا رہی ہے یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے لیکن وہی والی بات جس بچارے کا حق ہے وہ اب اس کو نہیں ملے گا تو وہ بھی آیا تھا اس نے بھی اپنے گھر والوں کو بتایا ہے اس کے گھر والے بھی ویٹ کر رہے ہیں ہمارا بچہ بیٹنگ پہ آیا گا جب نہیں آیا گا تو پھر اس طرح کی باتیں بنیں گی پھر ٹیم کے اندر جو ہے پھر وہ بغافتیں ہوتی ہیں اور بغاوت کا انجام تو آپ کو بتایا کیا ہوتا ہے بغاوت نے تو پوری پوری سلطن ہے دفوا دی تو ایک پاکستان ٹیم کیا چیز ہوتی ہے دیویڈ ویزا کا ایک سٹیٹمنٹ بھی تھا کہ لاہور کلندر کی جو ٹیم ہے اس نے مجھے بنایا ہے پورے مطلب دنیا میں اس نے مجھے وہ نام دیا ہے جو میں کرکٹ میں ہوں تو اب ان کا بیلیف کیسے ہوگا لاہور کلندر کی اوپر کہ اگر ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے وہ تو پھر اگر انہیں ٹوٹ کر دیا تو ان کا ٹوٹ چلے گئی بہت ایمن کوئٹا گلیڈیٹر میں اسمان تارک کی واپسی ہو گئی ہے یہ واپسی پرمنٹ ہے یا یہ الزام نہیں یہ اللیگیشن کبھی بھی لگ سکتا ہے کہ نہیں نہیں ان کا سٹائل پرابلم کر رہا ہے اور ابھی کوئٹا گلیڈیٹروں کتنا فائدہ ہوگا گو کہ آج اسمان کی کوئی بولنگ اتنی اچھی نہیں رہی لیکن کوئی بات نہیں دیکھیں ایس پر رول یہ ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کو امپائر نے ایک دفعہ ریپورٹ کر دیا تو اس کے بعد آپ دوبارہ نیکسٹ میچ میں بولنگ کر سکتے ہیں تب تک کر سکتے ہیں کہ انتل آپ دوبارہ ریپورٹ نہ ہو جائیں اور اگر وہ دوبارہ ریپورٹ ہو جائتے ہیں پھر ان کی پھر ایک ٹیسٹنگ ہوتی ہے تو اسمان کو بھی جب ایک تفہ ریپورٹ کیا تھا اس کے بعد ان کو ان کو ان کو بھیجا گیا وہاں پہ ان کو کچھ گائیڈ کیا گیا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں لیکن یہ جو گائیڈنس ہے یہ اتنی جلدی پوسیبل نہیں ہوتی کہ آپ آکے میچ میں اس کو اپلائے کر دیں آج ہم نے دیکھا کہ ان کی بولنگ اتنی اچھی نہیں تھی جتنی وہ باقی میچ میں کر رہے تھے تو کنفیوز ہوتے ہیں تھوڑا سا تو اب یہ تھوڑا سا اس میں وہ ففٹی ففٹی ان کا مائنڈ رہے گا کہ اگر میرا ایکشن ایسے ہو گیا تو میں پھر سے رپورٹ ہو جاؤ گا شیخی ہو ہے تا نا بندہ کہ میں رکھ رہا ہوں نہیں رکھ رہا تو وہ پھر کونسنٹریشن نہیں رہی بلکل آم پوزیشن وغیرہ تو آگے آکے میرا مطلب لائک میچ میں میں اس طرح کا ایمپیکٹ بنا پاؤں گا یا نہیں تو وہ ڈبل مائنڈڈ ہو کے آگے میچ اس بھی امپورٹن ہے پلی اوپس ہیں گروپ سٹیج ہوتی تو شاید وہ اپنے آپ کو واپس لے آتے بٹ ہیز ایانگ سٹر نیو پلیئر ان کے لیے اس چیزوں کو منیج کرنا تھوڑا مشکل ہوگا اچھا نسیم بھائی جیسے یہ انہوں نے کہا کہ جب تک ایمپائر رپورٹ نہیں کرے گا اب یہ تو نہیں کہ چلیں اسمان تاریخ ایک اچھا پروڈکٹ ہے اس سے کئی ورلڈ کپ میں چانس مل جا اور پھر کوئی ٹیم جان پوچھ کے رپورٹ کروا دے کیونکہ یہاں تو ایمپائر بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں پھر اس کو دو میچ اس کے لیے روک دیا جائے ایسا پوسیبل ہے میں تو اپنے ذرا کرائم والا مائنڈ بھی لارہا ہوں نا بیچ میں دیکھیں اگر ان کا ہاتھ دوبارہ سے ایمپائر کو محسوس ہوا تو وہ رپورٹ تو کریں گے رپورٹ کرنا ایک بہت مختلف چیز ہے پھر ایمپائر کو بھار ویڈیو پر ثابت بھی کرنا پڑے گا میں نے رپورٹ کیوں کیا ہے اس کا ہاتھ پندرہ ڈگری سے آ رہا تھا یا نہیں آ رہا تھا نسیم بھائی یہاں تو وہاں پہ کیمروں میں گیم ہو جاتی ہے تو پھر اگر کر دیا کچھ بیچارے کے ساتھ گیم دیکھیں اگر یہ گیم بھی کریں گے تو پھر اور صرف وہی ایمپائر نہیں ہوں گے چیک کرنے کے لیے وہاں پورا ایک پینل بیٹھا ہوگا جو دیکھے گا وہ ایمپائر کو بھی بہت سوز سمجھ کے کام کرنا پڑتا ہے یہ اندر ڈی آر ایس کوئی نہیں چلا رہا ہے یہ بلکل سامنے ہو رہا ہے ہمارے بچے کے ساتھ یہ نہیں ہوگی لیکن شریف بھائی پتہ ہی کہ آج عثمان تاریخ سے وہ بالنگ ہی نہیں ہوئی دیکھیں سعید اجمل کا جب ایکشن چینج کیا سعید اجمل ختم حفیظ کا ایکشن چینج کیا حفیظ ختم یہ ریپورٹ ہو سکتا ہے تو اس کو روکا کیوں نہیں اب تو بیچارہ اتنا بڑا ہو گیا وہ کیا اپنا سٹائل چینج کرتا پھرے گا یہ بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے بولرز کا ایکشن جو ہے وہ سولہ سے انیس سے بھی پہلے اٹھارہ تک چیک کر لو کہ یہ پروڈکٹ لگ رہی ہے پاکستان کی اس کے بالنگ ایکشن میں فالٹ کہاں پر ہے دیکھیں ایک سعید اجمل جب بین ہوئے تھے اس کے بعد آپ کے جتنے آتف مقبول اور پتہ جتنے سپنرز تھے وہ سارے بین ہو گئے کیونکہ سب نے یہ بگین کرنا شروع کر دی اور نائنٹی ڈگری پہ ہی سب آ گئے تھے کہ ہم نے دوسرا کرنا ہے ہم نے دوسرا کرنا ہے دوسرا ایک ہی آدمی جینون کرتے تھا وہ سکلین مشتاق ہے دوسرا جینون کسی نے بھی نہیں کیا سعید اجمل بہت خطرناک دوسرا کرتے تھے لیکن وہ ففٹین ڈگری سے کیا وہ تو پہتالیس ساٹھ ڈگری کے اوپر ان کا ہاتھ چلا جاتا تھا کرنے کے لیے جب حفیظ نے دوسرا کیا وہ بین ہو گئے اسی طرح جب کوئی بولر کسی پہ اگر کوئی شک ہو جائے اس کے بعد جب وہ میدان میں اترتا ہے تو اس کا اپنا کیریئر دکھائی دے رہا ہوتا ہے وہ اگر تھوڑا بہت بھی چانس نہیں لیتا ہے اور یہ دیکھیں ایکانومی جو ہوتی اس مان تاریخ کی اب تک آپ اٹھا کے دیکھیں گے تمام بولرز میں پی ایس ایل کے سب سے اچھی تھی میں تمام بولرز کی بات کر رہا آج وہ 9.50 ہو گئی کیونکہ وہ اس جگہ سے گیند ہی نہیں کر پا رہے تھے یہاں پر میں عبرار کے لیے بھی ایک پیغان ضرور دوں گا عبرار بھی 49 رنز 38 رنز 40 رنز اتنے ہی کھا رہے ہیں سیکھیں عقیل حسین سے عقیل حسین نے اب تک آج بھی 26 رنز دیئے چار اوور میں پچھلے میچ میں 25 رن دیئے تھے بھئی آپ کے ساتھ ہی وہ بولنگ کر رہے ہیں وہ تو پاور پلے میں آکے بول کر رہے ہیں کہ جہاں پہ زیادہ رنز بنتے تو یہ لرن کرنے کی ضرورتیں یہ تو کوچس کی ایک بڑی ریسپونسبلیٹی بنتی ہے جو کوچس ہے ظاہرہ جب وہ بچہ کھیل رہا ہوتا ہے آپ پہچان جاتے ہیں کون سا پروڈکٹ جو ہے وہ ایمپورٹنٹ ہے پاکستان ڈیم کے لیے وہ نامائی طرح کہ تو بہت کھیل لے ہوتے تو وہ پروڈکٹ کے اوپر آپ نے توجہ دینی چاہیے یہ تو زیادہ تر غلطی پھر کوچس کی بنتی ہے یہاں وقت تو ایک بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے ویلکم بیک ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن ابھی کافی دنوں سے خبریں چلنی تھی کہ جی پاکستان ٹیم کے جو کوچ ہیں وہ کون ہونے چاہیے کافی نام اسمارے تھے سیمی کا نام تھا شین واتسن کا نام تھا لیکن یہاں پر ذرائع سے خبر ملی ہے کہ شین واتسن نے اپنی ذاتی جتنی بھی ان کی بزی ہیں وہ کچھ اپنی ذاتی ان کی وجہ سے انہوں نے منع کر دیا ہے کہ وہ جو ہے وہ ہیٹ کوچ نہیں من سکتے نسین بھائی ذاتی وجوہات پہ وہ انہوں نے منع کر دیا تو شین واتسن کا جو چپٹر ہے وہ کلوس انہوں نے ہم نے کل بھی بات کی تھی شریف بھائی کہ گرے اتنی آسانی سے فیصلہ نہیں کرتے وہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھتے ہیں اپنے سال بھر کا پلان دیکھتے ہیں اگر ان کو اپنی ویکیشن بھی دکھائی دے رہی ہوتی ہیں کہ انہوں نے اپنی فیملی سے کمٹ کیا وہ ہوتا ہے تو وہ پہلے کرکٹ بوٹ سے بات کرتے ہیں کہ میں اس پیریٹ کے لیے آپ کو ایویلیبل نہیں ہوں گا چاہے آپ کی سیریز ہوگی لیکن اب گورا کوچ پاکستانی سسٹم میں آتے ہوئے سوچے گا اس کی وجہ یہ کہ جس انداز سے پھر انہیں بھار کیا جاتا ہے نیجن سیٹیز آپ نے لگایا تھا مکی آرٹر کو بریڈ برن کو اس کے بعد جب زکاہ اشرف صاحب آئے تو اس کے بعد پلان پتے یہ کرنے لگے کہ ان کو ایک کام کرو کہ ڈومیسٹک کوچز میں بھیج دو اب ان کو ہٹا تو سکتے نہیں ان کے لیے ماحول ایسا پیدا کر دو کہ اس کے بعد وہ ڈومیسٹک جا کے جانا وہ کام کرتے ہوئے دکھائی دیں ان کو لگا دو کوئی مالی کا کام دے دو بھئی وہ ایک کوچ آیا ہے اچھا کب وہ فارغ ہو جائے گا اس کو نہیں پتا ہے یہاں کرکٹ بورڈ کا چیئرمن بدلے گا اس کی ٹیم بدلے گی آنے کے بعد وہ جو کوچ بھار سے لائے جاتا ہے ایک دفعہ نہیں ہوا یہ دوسری مرتبہ ہو چکا ہے تیسری مرتبہ ہو چکا ہے اب کوئی بھی کوچ دیکھیں کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے اب تو ہم یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم مسلسل چاہیے مستقل بنیادوں پہ چاہیے مستقل بنیادوں پہ یہاں پر شیئرمن کرکٹ بورڈ کا نہیں پتا یا حکومت کا نہیں پتا کون سے مستقل بنیادوں کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ کسی چیز کا نہیں پتا ہوتا مستقل بنیادوں پہ اگر آپ لے کر بھی آتے ہیں مثال کے طور پہ اس کے بعد معاملات جو ہے نا وہ اسی کوچ کے ساتھ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر اس کوچ کو یہ ومنز کے کوچ کے ساتھ کئی مرتبہ تو بڑے جھگڑے ہو چکے ہیں وہاں پہ ایک کولز تھے آپ کے جو ہیں وہ جو لڑائی جھگڑے والے مارک کولز کہنے کا مقصد ہے اب گورا کوچ پاکستان کے سسٹم میں آنے سے پہلے آپ سے دس چیزیں لکھوائے گا چل یہ چیز تو نسیم بھائی سمجھ آتی ہے گورا کوچ جو کہتا ہے یہاں بھائی کچھ نہیں پتا ہوتا کوئی والی بات چل گئے تو پھر چاند تک نہیں تو شام تک لیکن نسیم بھائی ہم آپس میں ایک دوسرے پہ دیکھتے ہیں کہ جی وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے فلانا اس کو سپورٹ کر رہا ہے دوستی آرہی گرائنگ چل رہا ہے یہ جو باہر سے کوچز آتے ہیں کیا یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کیونکہ میں کوئٹا گلیڈیٹر میں ایک چیز نوٹس کر رہا ہوں گے جو ایونز ہے وہ وکٹ کیپر ہے انہیں شین واتسن صاحب کھلائے جا رہے ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں کوئٹا گلیڈیٹر میں تین وکٹ کیپر ہیں سرفراز ہے بسم اللہ خان ہے ساجد ہے تو کیا وہ بیچارے کہیں نہیں ہیں یہ اسی کو کیوں کر رہے ہیں تو یہ کوئی فیورٹیزم تو نہیں کرتے یہ لوگ بھی آتے ہیں یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ایونز کو کس بیس کے اوپر آپ یہ تیسرا میچ کھلا رہے ہیں مقصد ہے کہ کس بیس کے اوپر اگر ایک یا دو میچ میں نہیں تھا تو آپ کے پاس دو آپشن موجود تھے اگر سرفراز سے پرفارم نہیں ہوا تھے تو بسم اللہ خان آپ کے پاس موجود تھے آپ نے ان کو ایز اے وکٹ کیپر لیا ہوا تھا اب دیکھیں گورا کوچ میں نے آپ کو بتایا تھا جس وقت شین واتسن نے کوئٹا گلیڈیٹرز کے ہیٹ کوچ کا چارڈ سمالا تھا تو جو پہلا میچ ان کا کھیلا گیا تھا اس میچ کے اندر بہار جو ڈگ آؤٹ ہوتا ہے اس میں نہ مہین خان تھے نہ سر ویون ریچرڈز تھے نہ اور کوئی دیگر آفیشلز وہاں موجود تھے وہاں پر شین واتسن کی جو نئی ٹیم تھی ان کے بالنگ کوچ ان کے بیٹنگ کوچ تاکہ لڑکوں کو ایک پیغام دینا ہے کہ بھائی پیغام اب یہاں سے جائے گا اب ایتھارٹی یہ ہے اب یہ کریں گے کام اس کے بعد وہ باقی آ کے بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے ٹیم کے معاملات میں انٹرفیر بھی کرتے ہوں گے تھوڑا بہت کرتے ہوں گے لیکن شاید شین واتسن اس وقت بڑی ایتھارٹی ہے اور میں حیران ہوں اس پچ کے اوپر کہ جہاں آج کے میٹ سے پہلے آج تو ایمن نے صحیح بات کی کہ کوئٹا گلیڈیٹرز نے بالنگ ہی خراب کی ہے جو اتنے رنز بنوا دی ہیں ابھی ہم بات کرتے ہیں سرفراز کی سرفراز نے ایک میچ سے پہلے اپنا ایک وہ بھی ڈالا ہوا تھا کوئی سٹیٹس وہ شیر آپ نے لکھا ہے پہلے شیر بتائیں پھر بات کرتے ہیں نہ رکھ امید وفا کسی بھی پرندے سے اقبال جب پر نکل آتے ہیں تو آشیانہ بھی بھول جاتے ہیں بھائی یہ تو انہوں نے انڈیریک پلیئرز کو بولا ہے جب تم لوگ بچوں پر نکل آتے ہیں تو پھر تم لوگ آشیانہ بھی بھول جاتے ہیں نظیم ہے لیکن سرفراز نے بھی اتنے میچز کھلایا ہے وہ پرفارمنس نہیں دے رہے آپ کے سمجھتے ہیں ایسا پلیئر انہیں ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے عزت سے ہی خود ہی سوال ایک دیکھیں سرفراز کا ایرا جو ہے نا وہ ٹیس کرکٹ میں باقی ہے باقی ہے ہاں ہاں سرفراز کی ابھی کرکٹ ختم نہیں ہوئی ہے لیکن شاید سرفراز اس فارمیٹ کے اندر کیونکہ دیکھیں اب آپ آزم خان کو دیکھ رہے ہیں حسیب اللہ کو دیکھ رہے ہیں اب آپ پیچھے سے وکٹ کیپرز بھی جو ہے نا وہ بہت آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس میں ابھی ہم بسم اللہ خان کا تو نام لے ہی نہیں رہے اس میں اور بھی وکٹ کیپر ہیں جن کا ہم نام نہیں لے رہے ہیں اخلاق بہت اچھے بیٹر بھی بہت اچھے ہیں وہ ٹاپ آرڈر کے اوپر بیٹنگ بھی کرتے ہیں وہ بھی وکٹ کیپنگ کرتے ہیں لیکن آنے والا وقت شاید تی ٹوئنٹی کرکٹ میں میں تو رزوان کو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ رزوان کیوں ہیں دیکھیں نا جہاں آپ نے رزوان کی بات کری وہاں ایمن آپ سے بھی continue کریں گے پھر نسیم بھائی ابھیس کو continue کری گا کہ یہ باز گشت بھی چل رہی ہے کہ تی ٹوئنٹی سے شاہنشاہ آفریدی کو کپتانی سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے اور نام آرہا ہے رزوان کا بابر بھی اس دور میں شامل ہیں اچھا ظاہرے جو بھی اس کا فیصلہ ہے وہ چیئرمنٹ پی سی بھی کریں گے گو کے چیئرمنٹ پی سی بھی اب تک کسی پلیئر سے نہیں ملے ہیں تو کچھ ایسا ہے اور آپ کے خیال سے شاہنشاہ آفریدی کو رہنا چاہیے اور کہ رزوان کو کپٹن بننا چاہیے اس کے بعد نسیم بھائی کی طرف آئیں گے دیکھیں یہ جو اس طرح کی نیوز سرکولیٹ کرتی ہے نا رائٹ بیفور ورلڈ کپ یہ بہت زیادہ ڈسپوئنٹنگ ہو جاتی ہے اس سے پہلے جب ہم اوڈی آئی ورلڈ کپ میں جا رہے تھے تو یہ باتیں پھیلنا شروع گئی تھیں کہ بابر آزم سے اگر پرفارم نہیں ہوا تو دیٹ وڈ بھی اس لاسٹ ورلڈ کپ اور ابھی ہم نے ٹی ٹوئنٹی میں جانا ہے اور شاہین شافریدی نے اپنے کریئر میں صرف چار انٹرنیشنل میچز کھے لیا اور اس کے بعد اگدم سے یہ باتیں سامنے آنا شروع گئی تو پاکستان ٹیم کی کیپٹنسی اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے اوبرال کیپٹن کو اسٹیبلیش ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کو سیریز چاہیے ہوتی ہیں اس کو نمبر آف میچز نہیں چاہیے ہوتے ہیں تو تھوڑا پیشنٹ رہنا پڑے گا ہمیں اپنے ڈیسیجن کو لے کے اگر آپ رزوان کو کیپٹن منا دو وہ دو میچ انگلے ہار جائے تو کیا پھر سے آپ یہی باتیں کرو گا کہ آراب اب ہمیں کیپٹن چینج کرنا ہے تو اٹس ٹو ارلی کہ ہم شاہین کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات کریں اب آپ نے ان کو کیپٹن بنا ہی لیا ہے ڈیسیجن لے ہی لیا ہے بابر کو ہٹا کے لہور کلندر کے اکر میچز میں ان کے جو چائلڈش بیہیوئر کی وجہ سے تو یہ باتیں نہیں ہو رہی کہ بہت ہی چائلڈش بیہیوئر کر رہے ہیں کیپٹن کی اگر ہم بات کریں تو کیپٹن کی ایک پرسنیلٹی الگ ہی دکھنی چاہیے شاید ان کو وہ راست نہیں آرہی ہے ایسا لوگ کہہ رہے ہیں بلکل مجھے ایسا لگتا ہے کہ لاہور کلندر تو اپنے پلیئرز کو بھی بہت زیادہ پروموٹ کرنا چاہ رہا تھا اس سیوزن میں تھو آؤٹ ان کا کامبینیشن نہیں بنا تو وہ اپنے پلیئرز کو بہت پروموٹ کرنا چاہ رہا تھا اور شاہین اس میں مطلب ان کے ساتھ دے رہے تھے تو یہ چیز اچھی نہیں تھی تو شاہین کو ایسا کیپٹن لرن کرنا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے پول اف پلیئرز کو لے کے چلنا ہے ان کا اپنا نمبر کیا ہے ان کو کس نمبر پر ویٹنگ کرنی ہے کس طرح سے انہوں نے ٹیم کو سپورٹ کرنا ہے یہ چیزیں ایکسپٹیبل نہیں ہوئی یہاں پر لیکن آگے ان کو دیکھنا ہے نیوزیلینڈ کی سیریز تک میں کہتا ہوں انہوں نے کیپٹن رکھ کے دیکھ لیں یعنی ورلڈ کپ میں بھی ٹرائے کریں اور کہہ رزوان ٹھیک آپشن ہے ایسے دوڑ میں تو بابر بھی شامل ہے میرے نہیں خیال کہ شاہین کو بدلنا چاہیے بابر اگر اکل مند ہے تو بابر کو آپ کپتانی لینی نہیں چاہیے آپ نے تینوں فارمیٹ کی کپتانی تین چار سال کر لی اللہ نے آپ کو موقع دیا آپ اتنے بڑے پلیئر ہیں کہ آپ اپنے رنس پر فوکس کریں وہ زیادہ بہتر ہے بابر کے لیے بابر جیسے ٹیلنٹ بار بار نہیں آتے اور بابر آپ ذرا نوٹ کریں پاکستان ٹیم کی کپتانی سے ہٹنے کے بعد وہ اپنی بیٹنگ کو انجوئے کتنا کر رہے ہیں آپ ان کی پرفارمنس اٹھا کے دیکھیں چاہے آسٹریلیا میں بھی ان کے تھوڑے بہت رنس تھے نیوزیلینڈ میں بھی وہ پچاس پچاس رنس کرتے رہے یہاں پر بھی پی ایس ایل کے کامیاب بیٹس میں نے بابر کی پرفارمنس سٹرائک ریڈ بھی انہوں نے بہتر کر لیا تو بابر کی بارے میں اگر کوئی کپتانی کے لیے سوچ رہے تو اہمکوں کی جنت میں رہنے والی بات ہے ریزوان دیکھیں آپ اس ورلڈ کپ سے پہلے ریزوان آپ کا آپشن ہو سکتے ہیں لیکن ریزوان کو ایک تو آج اس پسکیوں پر ایک سو چیالیس کے سٹرائک ریڈ سے کھیلے ورنہ ان کا سٹرائک ریڈ ایک سو اکیس دکھائی دی رہا تھا باقی سارے بیٹرز کا اگر آپ دیکھیں تو ایک سو ساٹھ ایک سو ستر سے کھیل رہے ہیں سائن کی بات کریں بابر کی بات کریں تو آج انہوں نے کچھ بہتر کیا ایک سو چیالیس کیا لیکن ون سے نا بلو مون دکھائی دیتا ہے میں اس لیے بات کہتا ہوں کہ آپ اگر کپتان ریزوان کو بتا دیں اور پھر بنا دیں اور اس کے بعد ان پر یہ کرٹیسائز ہو رہا ہو کہ ان کا سٹرائک ریٹ اچھا نہیں ہے یہ سلو کھیلتے ہیں یہ اپنے لیے کھیلتے ہیں وہ ٹیم کو اور نقصان پہنچائے گا تو شاہین کو ابھی continue کرنا چاہیے دینا چاہیے نا دیکھیں آپ نے چار سال بابر کو دیئے تو شاہین کو چاہیے اس پی اے سل کی کیپٹین شپ کو اور پاکستان کی کیپٹین شپ کو نہ جھوڑیں یا تو رائل اے روزو بھی کپتان نہیں کر رہے ہیں شاہین کو ابھی موقع دینا چاہیے لیکن شاہین آپ کے لیے ایڈوائیس ہے کہ آپ کو کیپٹین بن کے تھوڑا سا کیپٹین والا بیہیف کرنا ہے گلی مولے سے باہر آ جائیں اور تھوڑا سا مچور بیہیف آپ کی جانب سے دیکھنا چاہیے یہ کرنا یوں کرنا پہلے پہنچ جانا ان چیزوں سے باز آئیں دیکھیں یہ جو مقصد ہوتا ہے بتانے کا ہماری نسیم بھائی تو ظاہر ہے ہم سب سے بہت سینئر ہیں ان کی بات ہی سن لیا کریں چلے میں تو ایک آپ بولیں گے تم کون ہو تو بولنے والے لیکن جو بھی چیز ہو رہی ہوتی وہ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے اور آپ کی بہتری کے لیے جب آپ کی بہتری ہوگی پاکستان کی بہتری ہوگی یہ بات ہمیشہ یاد رکھی گئے ہماری ٹرانس میشن کا بہت ختم ہو گیا کل انشاءاللہ دوبارہ ملخات ہوگی پاکستان زندہ بات